اسلام علیکم and welcome back to another vlog کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں آج کل بارش کا سیزن چل رہے ہے ہر طرف جہاں جاؤ بارشیں 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 باری ہیں جہاں سنو وہاں بھی بارشیں سننے کو ملتی ہیں تو بس ہماری ایریا میں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے یہ دیکھیں بھئی نہ گرمی میں نکلنے کو دل کرتا ہے اور بارش میں نکلنے جاتا کیا کریں خیر ابھی صبح ناشتے کا ٹائم ہے اور میں نے بچوں کو بھیجا ہوا تھا سامنے والی شاپ میں انڈے لینے کے لیے اور وہ دونوں گے ہوئے تھے بھیجا تو میں نے علیان کو تھا اور ہمزید کر کے گیا کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے باہر نکلتا ہے تو یہ دور لگا دیتا بچہ تو علیان دیکھیں یہ ابھی انڈے لے کر دونوں آگئے ہیں تو جب یہ جاتے ہیں تو میری ڈیوٹی ہوتی ہے میں نے یہاں بالکنی میں کھڑے ہوکے ان کو دھیان رکھنا ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو ایسے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اب میں ان کو دیکھتے ہوں یہ اندر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آگئے ہو مزا ہے بارش میں نہ آکے بارش میں نہ آئے ہم لاؤ دو جی کس کا انڈا ہے ایک ارہم کا ایک آلیا انڈا مجھے ایک بات بتاؤ مزا ہے بارش میں نہ آکے ہم جان کی گیا تھا نا جان کی گیا تھا نا ماما کی بات نہیں مانتا نا پہلے بتاؤ ماما کی بات نہیں مانتے ہم کو اس ٹائم امرجنسی آگی تھی ذرا فوشم جانا پڑ گیا تھا پر ارہم اب پورا جملہ بول کے دکھائے گا چلو ارہم بولو مولے نو مولے نو مولا نا مارے مولا نی مولے تے مولا نی مردہ 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 تے مولا نی مولا نی مولا نی مولا نی مولا یہ پٹیاں لاکے دی ہیں اس کے پر نا وہ ونٹو جین و کریم لگی ہوئی ہے تو یہ نئی پٹیاں آئی ہیں تو میں نے یہ لگا لی تھی کہ میں انکہ چلو رات کو تھوڑا سکون ملے گا اور یہ آگی میری پلیٹ اور یہ ایک شامی کباب میراج دل کر رہا تھا کہ میں سینڈوچ بنا کے کھاؤں اور یہ آگی ہیں بچوں کی پلیٹس اسی مناشتے کھانے سب کچھ ہو رہے ہیں پہلے بھی آپ لوگوں کو دکھا چکی ہوں تو بس یہی بھی سیٹ کر لیا تھا اور آلیان کے لیے یہاں میں بنا رہی ہوں آمل میری حسرت ہی رہے گی کہ آلیان کبھی نہ بوائلڈ ایک کھائے گا جب سے آلیان پیدا وہ ماشاءاللہ سے سات سال کونے والا ہے آج تک اس لڑکے نے نہ بوائلڈ ایک نہیں کھایا کیونکہ اس کو پسندی نہیں ہے چھوٹے ہوتے میں نے لگانے کی کوشش کی تھی کہ چلو جی یہ کھا لے گا لیکن جب کھلاتی تھی نہ وومٹ کر دیتا تھا تو بوائلڈ ایک تو بلکل اس کے پر آلیان نہیں کھاتا ہے اور ہم ماشاءاللہ سے کھا لیتا اس کو اتنا ہی زیادہ پسند ہے تو آل ہمارے تو بھی جو میرے دیکھنے والے ہیں جتنے سبسکرائبرز ہیں یا جو میرے ویورز ہیں سبسکرائبرز تو خیر بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن دیکھنے والے کم ہوتے ہیں جو میرے ویورز ہیں جو دیکھتے ہیں ویڈیوز ان سب کو پتا ہوگا کہ بھئی ہمارا ڈیلی کا کھومن ناشتہ ہے جو ہمارا بنتا ہے کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے ناشتے میں کیونکہ نہ میرے ہزبن کوئی چینج چیز کھانا پسند کرتے ہیں آجا کے بریڈ یا روٹی ہوتی یا سالن کے ساتھ اور بچے بھی میرا فکس ناشتہ کرتے ہیں میری بڑی حسرتی رہ گئی ہے کہ میں نا ڈیفرن قسم کے بریک فانس وغیرہ بناوں یا باہر سے کبھی مگواہ کے کھائیں تو انہیں وہ بھی نہیں پسند ہے نہ ہلوہ پوری نہ نانچینے اس ٹائپ کی چیزیں تو بس وہی ہوتا ہے جو کومن ناشتہ ہوتا ہے اور نہ مجھے ایک دو لوگوں نے بولا بھی تھا کیا ناشتے کی ڈیلی روٹین سیم بیسس پر میں ان کے اس کے علاوہ کیا میں شیئر کروں کیونکہ میں ہوت بچے ہوتے ہیں اس کے ان کے لیے ہی بنانا ہوتا ہے تو سیم چیزیں ہی دکھائیں گے نا ویلوگنگ ہے ہم لوگ گھر میں بیٹ کی ویلوگ بناتے ہیں خیر حضور میرے صبح چلے گئے تھے ناشتہ کر کے کالیچ اور ابھی میں جسٹ اپنا اور بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں اور ابھی آلیان کے لیے آمیلٹ بن رہا ہے جو کہ ریڈی ہو چکا ہے میرا جی دل کر رہا تھا سینڈوچ کھانے کو میں بھی ڈیلی بریڈ ایک بریڈ ایک بس یہ چیز چلتی رہت تو میں نے سوچا کیوں نا کافی ٹائم ہو گیا ہے ناشتے کی روٹین شیئر نہیں کی تو وہی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ نا اس ٹائم پر ناشتے کے ٹائم پر جتنی بھی ہاؤس فائفز ہیں پتہ نہیں شاید وہ بھی ایسا سوچتی ہوں گی میرے ساتھ تو یہی ہوتا صبح جب میں ناشتہ بنا رہی ہوتا ہوں تو مائنڈ میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ پورے دن کی روٹین کیا ہوگی کہاں کہاں کیا کیا صفائیاں کرنی ہے کچھ ڈیٹیلز میں کرن نہیں ہے کوئی ایک سیپرٹ کام کرنا ہے یا اپنی ویڈیو کے حوالے سے کیا کام کرنا ہے یا سب سے کومن سوال سب سے مشکل سوال آج پکانا کیا ہے تو بس یہی چیزیں مائنڈ میں میرے چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ سارے دن کا جو آپ نے مطلب شیڈیول ہوتا ہے نا وہ ناشتے کے ٹائم پر جب میں ناشتہ بنا رہی ہوتی ہوں نا کیونکہ بچے اس ٹائم کمرے میں ہوتے ہیں وہ کارٹم سٹیک رہی ہوتے ہیں حضبندہ میرے گھروں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو میں کچن میں ریلیکس ہو گیا کیلی ناشتہ بناتی تو پھر میرے مائنڈ میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں آپ نے پورے دن کا اپنا ایک شیڈیول نہ مائنڈ میں بنانا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے بچوں کے ایکسٹرا کیا کام کرنے ہیں یا آپ نے کبرٹ سٹ کرنے ہیں تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں اچھا خیر یہاں پہ میں بنا رہی ہوں سینڈوچ سینڈوچ مجھے بلکل سمپل پسند ہے لوگ نے اس کے اندر بڑا کچھ ڈال دیتے ہیں پیاز کھیرے بند گوبی ما سینڈوچ میکر میں بناتے ہیں مجھے پتا نہیں کیوں سینڈوچ میکر میں نہیں پسند ہے سینڈوچز اور مجھے بلکل سمپل پسند ہے ایسے شامی لگایا انڈا لگایا اور کیچپ لگائی بس ختم اتنا سا بس مجھے نہ ہوتا ہے کہ بس مل جائے اور میں اس طرح سے کھا لوں تھوڑا سا چینج ہو جائے پروپر نہیں ہے کہ آپ اتنی سادی چیزیں ناشتے کے ٹائم پر کٹ کریں اور پھر ان کو سینڈوچ میکر میں رکھیں بہت مجھے نہ وہ لمبی چیز لگ جاتی ہے کہ اس چیکر میں باقی سب کا ناشتہ رہنڈا ہو جاتا ہے تو بس یہ دیکھیں کہ سیمپل سا میں سینڈوچ بناتی ہوں آپ لوگ اس طریقے کا بنا کے کھاتے ہیں آپ لوگ لاز میں مجھے بتائیے گا اور یہ دیکھئے ابھی یہ سب چیزیں جب ریڈی ہو گئی ہیں تو اس کے بعد ارہم کا بوائل ڈیک رہ گیا تھا میں ان کا وہ بھی کھٹ کر کے رکھ لوں وہ مجھ سے نہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائیڈ پر بھی ارہم آیا تھا بار بار آ کے پوچھ رہا تھا میرا اندہ بن گئے ہیں میرا ان ناشتی کی تیاری ہو تو سب سے امپورٹن چیز جو بھی رہ گئی ہے اور وہ ہے چائے کیا کہ بغیر تو کہلیں ناشتہ نامکمل ہوتا ہے جن لوگوں کو چائے کی نا کہتے ہیں لات لگی ہوئی ہے تو ان کے لئے تو واقعی بہت مشکل ہوتا ہے چائے کے بغیر ناشتہ کرنا اور چائے یہاں پر بن چکی ہے اور جا چکی ہے میرے فیورٹ مگ میں یہ مگ ایسا جس نے میرا صدیوں سے کہلیں ساتھ دی ہے سالوں سے میرا ساتھ دے رہا ہے اور مجھے اسی میں چائے پینا پسند ہے اسی میں چائے پی کے نا مجھے سکون آتا ہے تو میں اسی میں چائے ڈالتی ہوں اور ناشتہ بن جاتا ہے ساتھی یہ دیکھیں میرا ہیلپ پر آ جاتا ہے ناشتہ لینے کے لئے مامل لائم میں لگا ہوں ابھی ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں کیا ہو رہا یہاں پہ شوز بنا رہا ہوں شوز کیوں بہن رہے ہو ایک تو نا تم لوگوں کو ذرا سا موسم ٹھیک ہوتا نا تم لوگوں کو شوز جیکٹس کی پڑ جاتی ہے بیٹے سردی تھوڑی آئی ہے ابھی یہ دیکھیں یہ نا آلیان بس انتظار کر رہا ہوتا ہے تھوڑا سا موسم بہتر ہو اور میں شوز نکال کے پہنوں بنٹس نکال کے پہنوں ڈبل 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 شرٹس پہن لوں ابھی بھی بھائی شوک چڑے میں اور ارہم کو بھی اپنے بیچھے لگایا اس میں تو خلی کا آئی شوز نہیں ادھر دیکھو ذرا ادھر دیکھو ذرا آئے ہائے ایکسائٹمنٹس تو چیک کرو ذرا اس لڑکے کی سکول شوز ہیں یہ آلیان کے سکول کے شوز آئیے ابھی بچوں کو دیکھ کر اور گھر کو دیکھ کر فری ہوئی تھی حجمت آگئے تھے کالیج سے تو ان کے لئے میں نے سیلڈ کٹا ہے لہر سارا کیونکہ اچھ کو سیلڈ جون سارا زیادہ لے رہے ہیں اور ساتھی نا یہ دو دن پرانی مطلب پرسوں کی بنیوی جو دال گوش بنایا تھا وہ پڑھا ہوا تھا اس بڑھنے کا کچھ ہے کیونکہ ہمارے گر میں موسلی نا شام کے ٹائم کھانا بنتا ہے تو میں نے ان کو یہی بولا تھا میں ان کا دال تھوڑے سی پڑھی ہوئی ہے کہہ رہے کوئی بات نہیں وہ ہی لے آؤ کھا لوں گا نا میں کچھ نہیں ہوتا تو یہاں پہ میں نے فروٹس بھی کٹ کر کے رکھیں وہ آئے ہیں اور ارحم کی یہاں تماشی نہیں ختم ہو رہے کہ ارحم نے تنگ کیا وہاں اوپر سے اس کا زخم بھی تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا شاید قراب ہو رہا ہے برحال حضمت کو یہاں پر میں نے کھانا دے رہی تھی اور یہ ان کو سیلیڈ بھی میں نے دے دیا ہے تاکہ وہ کھانا کھا کر تو پھر انہوں نے اوپر اپنی لیب میں جانا ہوتا ہے کام کرنے کے لیے تو پھر باقی کے کام جو نیچے کے ہوتا ہے وہ پھر میں دیکھتی ہوں اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ارحم کی زخم کا کیا حال ہے تو یہ دیکھئے یہ صورتحال ہے ارحم کی زخم کی جو ارحم کی ٹانگ جل گئی تھی ابھی یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا یہ جو ریڈنس ہو رہی ہے اس وجہ سے اس کا زخم شاید خراب ہو رہا ہے لیکن میرے حجبان کہہ رہے تھے نہیں اس کا زخم ٹھیک ہو رہا ہے باقی یہ ان سب کے لیے دکھا رہی ہوں جو لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے تھے ارحم کے بارے میں کہ ارحم اب کیسا ہے اس کا زخم ٹھیک ہو ہے کہ نہیں ہوا تو یہ دیکھئے یہ صورتحال ہے اور یہ آپ کو سائٹ سے بلڈ نکلا و نظر آ رہا ہوگا یہاں پر یہ ارحم نے چھیلنا شروع کر دیا یا پتہ نہیں شاید اس کو ایریڈیشن ہو رہی ہے تو میں اس کو بول رہی تھی ایسے تو زخم خراب ہو جائے گا ایسے تو نہیں ٹھیک ہو گا تو بہت بس کہہ لیں کہ آپ لوگ جن جنہوں نے پوچھا ان کے لیے بہت شکریہ اور دعا کیجئے گا کہ باقی کی بیچ اس کا جو زخم ہے نا وہ جلدی ٹھیک ہو جائے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا ابھی مجھے دیں اجازت آپ سے ملاقات ہوگی نیکش ولوگ میں اللہ حافظ